موسیقی نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ آج گیارہ بجے مقرر تھا ہونا اور اپنے وقت پر جو اجلاس ہے وہ شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے وہ بھی اپنے وقت پر جو شروع ہو گیا تھا اب اگر ووٹنگ کے پہلے نتائج کے پہلے اگر بات کر لی جائے کہ الیکشن کن رہنماوں کے درمیان تھا تو اس حوالے سے جو ہے دو اہم کارکنان ہیں دو اہم رہنماں ہیں جن کے درمیان جو الیکشن ہے وہ ہونا تھا وزیراعظم پاکستان کا اور نیشنل اسمبلی کا جو قائد عوان تھا وہ چننا تھا تو جناب پہلے اگر بات کریں تو نون لیک اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے شہباز شریف صاحب تھے اور سنی اتحاد یا پھر حمایت آفتہ تحریک کے انصاف کہہ لیا جائے تو ان کی جانب سے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اس قائد عوان کے الیکشن کے لیے جو ہے عمر عیوب صاحب تھے تو ان دونوں کے درمیان بڑا کانٹے دار مقابلہ جو ہو چکا ہے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں لیکن اکثریت جس کے ساتھ ہی اسی شخص نے اس سیٹ پر بیٹھنا تھا اور اس منصف کو سنبھالنا تھا اکثریت کے حوالے سے اگر بات کرلیں تو اس جو الیکشن ہے اس الیکشن میں جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے دو سو ایک ووٹ لے کر جو ہے یہ نشست جو ہے حاصل کر لی ہے اور جو رنر اپ کنڈیڈیٹ ہیں عمر عیوب صاحب سنی اتحاد یا پھر حمایت آفتہ تحریک کے انصاف کے انہوں نے جی بندوے ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں اور یقیناً دو سو ایک ووٹ جنہوں نے لیے ہیں وہی اس نشست کے جو اس نشست کو حاصل کر لیں گے اور وہی جو ہے قائد عوان کا منصب پائیں گے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بار بھی جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ منتقب ہو چکے ہیں اور یہ دوسری بار جو وزیر اعظم ہے وزیر اعظم کا منصب ہے وہ سنبھالیں گے اور ملک کی بھاگ دوڑ میں جو ہے حصہ ڈالیں گے اگر بات کرنی جائے اس کے علاوہ الیکشن کے مراحل کی تو الیکشن اب تقریباً اپنے آخری مراحل پر ہے جنرل الیکشن دوہزار چوبیس جو کہ سلسلہ آٹھ فروری سے بھی پہلے کا شروع ہوا ہوا ہے اور آج جو ہے اپنے تقریباً آخری مراحل جو ہے وہ گن رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وزیر اعظم پاکستان منتقب ہونے کے بعد جو حلف ہوگا وزیر اعظم پاکستان یعنی شہباز شریف صاحب کا اور اس کے بعد جو ہے صدر پاکستان کے الیکشنز کی جانب جو ہے سلسلہ آگے بڑھ جائے گا اب صدر پاکستان کے لیے دو اہم کارکنان جو اہم جو رہنماں ہیں وہ کون ہیں ان کے حوالے سے بات کرنے تو صدر پاکستان کے لیے جو دو اہم رہنماں ہیں وہ ہیں جی نون لیگ کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی اتحاد کر کے ان دونوں کی جانب سے جو ہے زرداری صاحب ہیں جو صدر پاکستان کے لیچنز کے لڑیں گے اور اس کے ساتھ جو سنی اتحاد یا پھر اگر بات کریں سنی اتحاد یا پھر حمایت آفتہ تحریک انصاف کی تو ان کی جانب سے جو امیدوار ہوں گے وہ ہوں گے جی محمود اچکزئی صاحب جو ہے صدر پاکستان کے لیچنز کے لڑیں گے ان دونوں کے درمیان بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے اور کانٹے دار مقابلے کے بعد ہی جو ہے صدر پاکستان کا جو منصب ہے وہ کسی ایک رہنماں کو دیا جائے گا جو بھاری اکثریت کے ساتھ زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہوگا وہ صدر پاکستان کی نشست جو ہے وہ سنبھالے گا اور جو وزیر اعظم پاکستان اس وقت وہ منتقی بہت چکے ہیں نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے جو آج کا مقصد تھا ووٹنگ کا سلسلہ جو تھا وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے مکمل کر لیا گ اور نتائج بھی اناؤنس کر دی گئے ہیں نتائج میں جو ہے شہباز شریف صاحب نے دو سو ایک ووٹ لے کر جو وزیر اعظم پاکستان منتقی بہت چکے ہیں دوسری بار نون لیگ کی جانب سے شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم بنے ہیں اور پاکستان کے تیتیسویں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب منتقی بہت چکے ہیں نون لیگ کے تمام دوستوں کو بہت مبارک بات جو بھاری اکثریت کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ قومی اسمبلی اور یعنی قائد ایوان منتقب ہو چکے ہیں اور باقی جو تحریکیں باقی جو جماعتیں ہیں ان سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی جو شکست ہے اس کو قبول کریں اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو زیادہ پرپیر کریں زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں اور جو قائد ایوان ہیں ان کے ساتھ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اور جو اس وقت اکانومکل صورتحال ہے اس کو لے کر چلنے کے لیے اور حق اور سچ کے جو فیصلے ہیں وہ کریں قانون اور آئین کی پاسداری برقرار رہے کہ اپنی ذاتی آنا یا پھر ذاتی دشمنیاں بیش میں نہ لائیے قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے وہ اس کا منصب جو ہے وہ برقرار رہے اور جو قائد ایوان ہیں ان کی جو رسپیکٹ ہے وہ بھی برقرار رہے تو جو اس سے پہلے اسمبلیوں میں ہوتا آ رہا ہے دوزار جو دوزار چوبیس کے الیکشنز کے بعد وہ تقریباً وہ سلسلہ دوبارہ کنٹینیو نہ ہو اور ایک جو پور آمن جو طریقے سے اجلاس ہیں جو باقی اجلاس ہیں وہ چلائے جائیں لیکن کیونکہ پنجاب میں اور سندھ میں جو ہے وہ نون لیگ کی اور پی پی کی اتحاد کے ساتھ جو پیپل پارٹی کے اتحاد کے ساتھ جو حکومت ہے وہ بنی تھی اور اس کے ساتھ بلوچستان میں بھی نون لیگ نے اور پیپل پارٹی نے جو حکومت ہے بنائی تھی اور سنی اتحاد یا پھر حمایتی آفتہ تحریک انصاف نے صرف کے پی پی میں حکومت بنا سکے اور باری ایک سریعت جو ہے وہ واضح تھی کہ نون لیگ کے پاس ہے اور یہ پہلے ہی واضح تھا کہ قائد ایوان جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب بنیں گے صدر پاکستان کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو الیکشن جو ہیں آٹھ مارچ کو ہونے ہیں اور اس کے لیے ووٹنگ جو ہیں وہ آٹھ مارچ کو ہوگی اور اس کے نتائج بھی آٹھ مارچ سکھ آ جائیں گے اور جو صدر پاکستان کے لیے اس وقت جو باری ایک سریعت دیکھنے کو آ رہی ہے اور یہ واضح تھی اور پہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت صدر پاکستان کون بننے جا رہے ہیں لیکن ہم الیکشنز کا انتظار کریں گے کسی قسم کے نتائج سے یا کسی قسم کی بات سے جو سنسنی نہیں پھلاتے اور جو الیکشنز ہیں ان کا انتظار کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے جو آٹھ مارچ کو صدر پاکستان کی کرسی کون سمالیں گے اور ملک کی باگ دوڑوں میں اپنا حصہ کون ڈالیں گے اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نکر باندھ